اسلام علیکم اے گائز واتس اپ ویڈیو آج تازہ ترین خبروں کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہے بہت پریشانی ہے پاکستان کے لیے اور قائل طور سے لاہوریوں کے لیے کہ اتنی تعداد بھڑی ہے وہاں کرونا مریضوں کی اور انہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ساری دنیا میں یہ ببا پھیلی ہے یہ صرف پاکستان ہی اس میں شامل نہیں ہے اب امریکہ جیسے ملک میں اور مرطانیہ میں سپین میں فرانس میں اٹھلی میں چینہ سے یہ شروع ہوا ایران ہر جگہ کنٹرول ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ حکومت نے اس کو کنٹرول کیا ہے وہ عوام تھے جو لوگ وہاں کے رہائشی ہیں وہ انہوں نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور انہوں نے خود کیا ہے اگر حکومت نے کہا ہے کہ آپ گھروں پہ رہے ہیں سٹے ہوم اور لوگ انہیں واقعی گھر پہ رہ کر دکھایا ہے اور لوگ انہوں نے تعاون کیا ہے صرف پاکستان ملک ایسا ہے جو ہم میں دیکھ رہی ہوں کہ جہاں وہ انہوں نے کرونا جیسی ببا کو پکنک کے طور پہ لیا انہوں نے سمجھا کہ اگر ہمیں سکولوں سے چھٹی ہو گئی ہے اگر ہمارے کام بند ہو گئے ہیں اگر ہمارا دکانے بند ہو گئی ہیں تو اس کو گھر پہ رہ کے نہیں انہوں نے سڑکوں پہ گلیوں میں وہ پکنک منا کے اس کو منا رہے تھے اور عید بھی ایسے ہی منائی گئی کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے شوپنگیں ہو رہی ہیں بزاروں میں راش ہے سڑکوں پہ راش ہے دکانوں پہ راش ہے اور کوئی کچھ کوئی اپنی پرواہی نہیں کر رہا کہ یہ اتنی بڑی وباہ ہے جو آپ کو جب لگتی ہے تو اس سے صرف آپ ہی اس نے لپیٹ میں نہیں آتے بلکہ آپ کا پورا گھار آپ کا پورا محلہ جو لوگ آپ سے ملتے ہیں جلتے ہیں وہ بھی اس وبا کا شکار ہوتے ہیں اور وہی موت کی طرف لے کے جاتی ہے چلے محلے دار ہو یا اور کسی اور اگر آپ نہیں بھی سوچنا آپ اپنے گھرونوں کے بارے میں تو سوچیں جو آپ کے قریبی ہیں آپ ان کے لیے بھی اور اپنی ذات کے لیے سوچیں اگر آپ کو یہ لگتی ہے تو اس سے صرف آپ کا نقصان نہیں ہے آپ اپنے ماں باپ کا سوچیں آپ اپنے عزیزوں کا سوچیں آپ اپنے بیوی بچوں کا سوچیں آپ اپنے رشتہ داروں کا سوچیں کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو اس کا صدمہ جو ہے وہ دوسروں کو کتنا زیادہ ببرداشت کرنا پڑے گا تو دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ اپنا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اگر اسپطال جائیں گے تو وہاں پہ آپ کی کہہ رہو گی اسپطال آپ کی عبادی زیادہ ہے اسپطال کم ہے وہاں پہ کام کرنے والے کم ہیں وہاں پہ وہ زیادہ جو سیریس مریض ہوں گے ان کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ پہ توجہ نہیں کر سکیں گے اور اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ یاسمن راشد نے کہا ہے کہ یہ قوم اتنی جاہل ہے جو اپنا خیال نہیں کر رہی اور واقعی میں تائید کروں گی ان کی اس بات کی جس پہ لوگوں نے اس پہ ریاکشن دینے شکریہ میں ہے کہ آپ بھی جاہل ہیں کیونکہ آپ یہاں کی ہیں بھائی وہ آپ کو سمجھائے کیسے بھائی اس سے دسل نہیں کس طرح کہیں آگے کہ آپ اپنا خیال کرو یہ وبا جو ہے یہ ایک محلق وبا ہے اور اس پہ سارے ہی دنیا میں ہے سب لوگ اپنا خیال کر رہے ہیں آپ لوگ اپنا خیال کیوں نہیں کر رہے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ اپوزیشن کو یہ بھی موقع مل گیا ہے کہ جی عمران خان لوگ ڈاؤن نہیں کرنے دے رہا بھی عمران خان تو عوام کا سوچ رہا ہے کہ دھیاڑی داروں کا سوچ رہا ہے انہوں کا سوچ رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں جن کی روزی ختم ہو جائے گی تو وہ کیسے سروائیو کریں گے اور اس سے زیادہ حکومت کیا کر سکتی ہے کہ آپ کے گھروں میں بارہ بارہ ہزار روپیا پہنچایا گیا جو ضرورت مند تھے ان کے گھروں میں راشن دیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ لوگ باہر نکلنے سے باز نہیں آ رہے وہ لوگ اپنا خیال نہیں کر رہے تو پھر اب ان کا خیال کون کرے گا اصل میں عمران خان کا واقعی ایک صورہ کہ وہ اس ایسے موقع پہ وہ پرائم منسٹر ہے یہی اگر یہ دوسرے ہوتے نا خاص طور پر یہ گنجے دکھاوہ زیادہ کرتے ہیں یہ زرداری ہوتے تب ان کو سمجھ میں آتی کیونکہ یہی بارہ بارہ ہزار جو ہے وہ انہوں نے اپنی جیب میں ڈالنا تھا اور جیدادے بنا لے لیتی کسی کے پاس نہیں جانا تھا جیسے یہ وہ ایک گنجہ بار آ کے بیٹھا وہ واپس نہیں جا رہا تو بہرحال لیکن مین بات تو یہ ہے کہ عوام بحصت ہم عوام جو ہے نا قوم وہ ہمیں صرف اور صرف عادت ہے لوگوں پہ باتیں ڈال دینے کی ہم جس ملک میں ہیں یہاں پہ دو مہینے تک کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی اور لوگوں نے اس کی پابندی کی صرف کھانے پینے کی دکانے کھولی تھی وہ وہاں پہ لوگ جاتے تھے اپنے ماسک پہن کے جاتے تھے اور ان کو لائن میں کھڑا کیا جاتا تھا جب دکان کے اندر دو بندے داخل ہو سکتے تھے دو باہر آتے تھے تو پھر دو کو اندر جانے کی اجازت ہوتے تھے یہی سلسلہ چلا ہے اور اب تک قائم ہے یہاں تک کہ اب یہاں پہ کم ہو گیا لیکن اب بھی کہیں پہ بھی نظر نہیں آرہا کہ یہ روٹین جو ہے اگلے چھ مہینے تک یا سات مہینے تک ایسے ہی رہے گی یا حالانکہ یہاں پہ اب بہت کابو پایا جاتے تھے اور شروع شروع میں تو ایسا تھا کہ ہفتے میں یا دس دن کے اندر آپ ایک دفعہ یا دو دفعہ جا سکتے تھے یعنی کہ آپ کو اتنی بھی اجازت نہیں تھے کہ آپ اور ایک بندہ صرف پورے گھر میں سے ایک بندہ جائے اور جائے جو آپ کو بہت بہت ضروری ہیں کھانے پینے کی اس کے علاوہ آپ کئی پر نہیں جا سکتے تھے تو میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں جب بالکل پیک پہ تھا اس ٹائم پہ اور کرٹسائز کر رہے ہیں گرمنٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ عید تک نہیں منانے دے رہے ہیں یہ اصل میں مسئلہ وہ بھی ہے نا کہ ہمارے مجھے کلچر میں مجھے مولویوں نے یہ چیزیں ڈال دی ہوئی ہیں دماغ میں پڑے لکھے کوئی ہے نہیں عوام ہماری جاہلوں کو انہوں نے اس طرح سے کہا ہے کہ عید منانا بڑا ضروری ہے چاہے آپ مر بھی جاؤ حالانکہ عزور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آو ہے عید پہ نظارے دیکھے گئے تھے وہ تو ایسے تھا جیسے اپنی آخری عید منانے جا رہے ہیں یہ لوگ انہوں نے پروائی نہیں ہے پروائی نہیں ہے لائی لگ ہے نا ہماری عوام جو ہے وہ لائی لگ ہے جو ان کو بس کہہ دیا ہے اور آج کے جو صورتیں وہ دیکھے نا جو جی یہ لیٹس جو اپ ڈیٹ ہے کہ کتنے مدیں مر گئے ہیں ابھی تک اور ابھی مزید یہ اوپر سے اوپر ہی جانا ہے مرنا ہے خاص طور پر یہ جو ادا کے لئے اپنا خیال اپنے بچوں کا خیال پریشر ڈال کے جو پہلے لوگ ڈاؤن جو میں یہ مانتا ہوں کہ عمران خان کو علاقے نہیں ماننا چاہئے تھا جتنا مرضی پریشر آتا میرے حساب سے اس نے یہ گلتی کی ہے اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے لیکن اس نے گلتی کی ہے یہ پریشر عوام کی پریشر میں آگے کہ لوگ ڈاؤن کھول دیا وہ جو عید کے دنوں میں نہیں کرنا چاہئے تھا اس کو سکتی سے سکتی سے اس چیز پر اس کو عمران کرنا چاہئے تھا کہ ایک مہینہ دو مہینے بالکل کرفیو کر دے جو غریب عوام ہے وہ ابھی بھی تو مرے گی وہ اب بھی تو پس جائیں گے وہ اب بھی تو مر جائیں گے جو ڈھیلے والا ہے وہ اب بھی تو مر جائے گا کرونا اگر اس کو ہو گیا وہ خدا نہ کہاستا وہ تو ابھی بھی مر جائے گا جو بار پھر رہا ہے جو روزی کے آپ کہہ رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں آپ نے بارا بارا اظہار اگر پروائیڈ کر دی ہیں بجلی کے بلوں میں کمی لا دیا ہے اور یہ کہہ دیا ہے وہ زیادہ بہتر تھا ابھی بھی تو وہ مر جائیں گے اور ان کرونا مریضوں کا علاج کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے یہ جی لیٹسٹ اپ ڈیٹ یہ لاہور کی ہے آج کی ابھی ابھی چار سو ہو گئے مجموعی یہ نہیں کہ پوری پاکستان پنجاب کی پنجاب کی اچھا یہ صرف پنجاب کی پچپا نظر دیکھیں کیسے پڑے اور ینگ لڑکے لگ رہے ہیں مو دیکھیں زیادہ زیادہ تیس سال کا لڑکا یہ باتا ہے صفائی تو ایسے نصف ایمان ہیں ہمارے ایمان کا حصہ اپنے ہاتھ کیوں نہیں ساف کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو کیوں نہیں ساف کرتے ہیں میں کورونا سا ہمباد کی مجموعی تعداد چار سو ہو چکی ہے جبکہ میکمہ پرائیمری اور شکنری ہیلتھ کی جانب سے کورونا کی تعداد نے ریپورٹ شاری کی پنجاب میں کورونا وائرس کے ایک ہزار سال سو چالیس نے کیسے کے بعد تعداد پچپا ہزار آر سو اٹھاٹر ہو گئی دوستو یاروں سے ملنا ضروری نہیں ہے زندگی ہوگی تو آپ ان سے مل سکیں گے ہاتھ ملانا گلے ملنا یہ کوئی اتنے وہ ضروری کام نہیں ہے کہ آپ ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے لیکن اگر آپ ان سے دور رہیں گے فاصلہ رکھیں گے تو پھر ضرور زندہ رہیں گے نہیں مسلمان منہ یا اسلام پہ اگر فالو کرنا بھی ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات کی ہوئی ہے کہ اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ وہاں پھیلی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے باہر نہ نکلے اور تب تک کم سے کم جب تک کہ اس پر کابو نہ پایا جائے اور وہ بلکل ختم نہ ہو جائے بلکل یقین نہ ہو جب تا کہ وہ ٹھیک ہو گیا دوسری چیز میں جو سوال یہ کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو صاحبہ حیثیت ہیں جو کاروباری ہیں جن کو جو پیسے والے ہیں وہ اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں مجھے یہ صرف سوال یہ پوچھنا ہے کہ آپ چار پیسے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ اگر آپ کماتے ہوئے یہ وبا آپ کو لگ جاتی ہے کیونکہ آپ خود بھی تو خطرے میں ہیں صرف ملازم یا جس طرح یعنی کہ جو لیبر ہے آپ کی صرف وہ بھی نہیں ہے آپ نے بھی تو ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ آنا ہی ہوگا کبھی نہ کبھی کوئی بات کرنی ہے آپ کا کوئی کلرک آتا ہے آپ کا کوئی منیجر آتا ہے آپ سے وہ بات کرتا ہے جو بھی جس کے لیے بھی آپ یہ بات سوچ رہے ہیں ان کی جانیں تو آپ خطرے میں ڈالی رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں دو تین مہینے اگر آپ اگر نہیں ہے اس چیز کو کریں گے تو کتنے ایک پیسوں گرم اکسان ہو جائے گا جان سے بڑھ کے تو نہیں ہے وہ وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے عیدیں ہیں یہ سب آپ منا سکتے ہیں اگر آپ کی زندگی ہے تو جتنے بھی آپ کے پلانز ہیں ایک سال اس کو اگر پوسپون کر دیں عید منانے اگلے سال منانے جا کہیں بھار جانا ہے کہیں سیرے کرنی ہے اگلے سال جانے جانا ایک سال سے کیا فرق پڑ جائے گا اگلے سال زندہ تو ہوں گے کم سے کم آپ یہ ساری چیزیں پلان کرنے کے لیے تو آپ ہوں گے یہاں پر ابھی اگر آپ پلان کر لیتے ہیں ایک زیادہ سے زیادہ آپ کہیں پہ جا کے ویکیشن منا لیں گے واپس آئیں گے ادھانا سال سے آپ کو کرونا ہو گیا کیا ہو جائے گا کیا کر لیں گے آپ چلے یہ تو تھی آج کی ویڈیو اپنا خیال لکھی stay home stay safe انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ